آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائمن کمیشن سائمن کمیشن نومبر انیس سو ستائیس میں سٹینلی بیلد وین کے مطاعت برطانوی کنزروٹیو حکومت کے ذریعے مقرر کیا گیا یہ کمیشن سات پارلیمانی میمبر پر مجتمل تھا جس کے چیئر مینس اور جان سائمن تھے وٹ واز دہ ایم آف سائمن کمیشن کمیشن کا مقصد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین نائنٹین کے کام کے بارے میں انکواری کرنا اور ایڈمنسٹریشن کے نظام میں مزید ری فارم کی تجویز کرنا تھا وٹ واز دہ بیک رونڈ آف سائمن کمیشن نومبر ون ڈیار کی سسٹم جو ایکٹ انیس سو انیس میں متعارف کروایا گیا تھا ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ دس سال کے بعد ایک کمیشن بنایا جائے گا جو اس سسٹم کے ورکنگ ایک پراغرس کو جان چیئے گا نومبر سیکنڈ انڈین عوام اور لیڈر ڈیار کی فارم و گورنمنٹ میں ری فارم چاہتے تھے سائمن کمیشن فرس ٹیم انڈیا فیبری انیس سو اٹھائیس اینڈ سیکن اپریل انیس سو انہتیس میں آیا وائی واز سائمن کمیشن بائیکارٹڈ سائمن کمیشن کا بائیکارٹ کیوں کیا گیا مسلم لیگ دو دھڑوں میں بڑھ چکی تھی ایک دھڑے کے لیڈر محمد علی جنار تھے اور دوسرے کے سر محمد شفی سر محمد شفی نے گورنمنٹ کی سپورٹ کی جبکہ محمد علی جنار لیگ نے اس کا بائیکارٹ کیا سائمن کمیشن کا کانگریس نے بھی بائیکارٹ کیا کمیشن میں تمام بریٹش میمبر تھے ایک بھی انڈین نہیں تھا اس وجہ سے انڈین نے اس کو انسلٹ سمجھا اور کہا کہ بریٹش لوڈ انڈیا کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے جیسے ہی کمیشن فربری انیس سو اٹھائیس میں انڈیا پہنچا تو ہر طرف اس کے اگینس پروٹیسٹ کیا گیا اتجاج کیا گیا اس پروٹیسٹ میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا پولیس نے اس کو کچلنے کے لیے لاتھی چارج کا استعمال کیا لاہور میں لالا لاج پترائے لاتھی چارج کی وجہ سے شدید زخمی ہوئے شدید زخمی ہونے کی وجہ سے لالا لاج پترائے وفات پا گئے سائمن کمیشن نے اپنی رپورٹ انیس سو تیس میں شایع کی اس میں دو تجاویز بہت ہی امپورٹن تھی جس میں نمبر ون پروینسز میں ڈیارکی کو ختم کر کے ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ان پروینسز کی تجویز دی گئی اور نمبر سیکنڈ اس رپورٹ نے سفارش کی کہ فرقہ ورانہ کشیدگی کے ختم ہونے تک سیپرڈ کمیونل الیکٹوریٹ فرقہ ورانہ انتخابی حقوں کو برقرار رکھا جائے اور نمبر تھرڈ انیس سو پینٹیس ایکٹ کے قیادت بھی سائمن کمیشن نے ہی کی تھی سائمن کمیشن کا امپیکٹ کیا ہوا اس کے اثرات کیا ہوئے نمبر ون سائمن کمیشن کا بائیک آٹ کرنے کے لیے انڈیا میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا پروٹیسٹ کیا گیا کمیشن کی آمد نے لیڈروں اور عوام کو جوش میں لاکر ہندوستانی تحریک کے ازادی کو ایک حقیقی مینوں میں تحریک بنا دیا اور اس کا دوسرا سب سے اہم امپیکٹ سائمن کمیشن کا نتیجہ گم میٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینٹیس تھا جس نے ہندوستان میں سبائی سطح پر ایک ذمہ دار حکومت کا مطالبہ کیا جو کہ لندن کی بجائے ہندوستانی کمیونٹی کے لیے ذمہ دار حکومت تھی موسیقی